بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب پہلے آپ کے سامنے بڑی اہم خبریں رکھو کیونکہ یہ بڑا تفصیل سے معاملہ ہے ججز کے الزامات جو ہے وہ معاملہ بہت بڑھ چکا ہے سپریم کورٹ میں بہت بڑی بیٹھک لگی ہے فل کورٹ کا اجلاس شروع ہوا اور محور بڑا سخت تناؤں میں تھا ججز کے خلاف جو درخواستے بھی آ چکی ہیں ان معاملات پر حکومت کیا کرنے جا رہی ہے آج سپریم کورٹ کی جو ججز سمیت اتنی بڑی تعداد میں اب ستیفے آنے شروع ہوں گے اس بڑے بہران سے اب کیسے نبٹا جائے گا کیونکہ تحریک انصاف اب یہ اعلان کر رہی ہے کہ کل ملاقات میں عمران خان کے بعد بڑے منفرد انداز میں عدلیہ کی ساکھ اور آزادی کے لیے تحریک کا اعلان ہے اور یہ جس طرح مشرف کے خلاف تھی اس سے بڑی ڈیفرنٹ تحریک ہوگی وہ تفصیل ابھی خوزہ صاحب سے انٹریویو ہے وہ آپ کو میں اگلے وی لاغ میں بتاؤں گا پاکستان کے لیکن ابھی تک بہت سے لوگ جانتے نہیں کہ تحریک انصاف کی کتنی نشستیں چھینی گئی کتنی نے دی گئی قومی سیمبلی چاروں سیمبلیوں میں اور سینٹ میں یہ آپ نے بڑے غور سے دیکھنا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا واردات ہوئی اور یہ جو فارم فورٹی سیون کی حکومت بنی ہے بیس دنوں میں انہوں نے کیا طبعی اور بربادی مچا دی ہے آپ سن کے پریشان ہو جائیں گے امریکہ نے دوبارہ آج ایبسلوٹلی ناٹ کا ایران کے ساتھ معاملات جو گیس پائپ لائن کے ساتھ ہے وہ کہاں تک مہنچے اور ایران کے ساتھ سمگلی میں کیا ہو رہا ہے وہ بھی میں بتاتا ہوں سینٹ میں جو اس وقت معاملات چل رہے ہیں کون کون اس وقت بلا مقابلہ متخب ہوا کون کون سے لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں اور زمنی انتخابات میں جو آنے والے ہیں اس میں تحریک انصاف کے امیدواروں کا اعلان ہو گیا چودری پرویز اور مونسلہی کی آنے کے بعد اب مریم نواز کی وزارت اللہ شدید خطرے میں ہے اور نواز شیف کے خواجہ ساد رفیق نے مشیر بننے سے وزیراعظم کا انکار کیوں کیا یہ تمام خبریں میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں لیکن ابھی جو سب سے اہم معاملہ وہ سپریم جوڈیشل کونسل کا جو اجلاس تھا آج یہ ایک قاضی صاحب کی صدارت میں تھا اور بڑے غصے میں تھے ناراض تھے بقیدہ طور پر جیجز سے لڑ رہے تھے جھگڑ رہے تھے ان کی عادت آپ کو پتہ ہے اور بالکل وہی معاملہ اس وقت جیجز سارے ایک طرف ہیں ساکھ بچانے کے لیے یہ جو چھے جیجز کا لیٹر آیا ہوئے ہائی کوٹ کا قاضی صاحب کسی صورت میں ان کو بولنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے جو طاقتور لوگ ہیں اس خط کے بعد ایوانوں میں کوہرام مچا ہو یہ شدید ناراض ہیں اور ان کی غصے کا اظہار آپ کو نظر آئے گا مزید ججز پر سختی ہوگی عمران صان کے کیسز میں یہ اب زیادہ زیادہ تباہی مچائیں گے لیکن کیا کر سکتے ہیں وہ اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کر سکتے اور بدقسمتی سے دیکھیں پاکستان ان ممالک میں شامل ہوگا جہاں عدالتوں کے ججز جن کا کام عوام کو انصاف دینا ہے آج وہ انصاف کے لئے جگہ جگہ مانگ رہے ہیں پاکستان کی تاریخ کا یہ ایک بڑا سکینڈل ہے پہلے ججز کے بہنوئی کو اقواہ کیا گیا 24 گھنٹے بعد اسے چھوڑا پھر اقواہ قائر اپنے مو سے بتا رہے ہیں کہ خفیہ اداروں سے ہیں پھر ان کے پر الزامات ویڈیوز بنائے گی خفیہ کیمرے کی ریکارڈنگز ہیں اور اب جو سب سے بڑھ کر جو معاملہ علا عدلیہ کے گھروں تک یہ پہنچے ہیں جس طرح حراسہ کیا گیا ان کے رشتداروں کو اعلی خانہ کو اب پاکستان میں جوڈیشری مکمل طور پر مفلوج ہو گئی ہے جج انصاف مانگ رہے ہیں دو جج اپنا دلیری سے کام کر رہے ہیں لیکن آپ نے ہسنا نہیں ہے جو میں نے کہا دلیری سے کیونکہ ایک تو قاضی فائش صاحب ہیں اور دوسر جسٹس آمیر فاروق ہے یہ دلیری سے کیسے کام کر رہے ہیں انہیں کوئی روکتا نہیں کوئی اپروچ نہیں کرتا کوئی منع نہیں کرتا وجہ قاضی صاحب نے بھی بھٹو کیس کے فیصلے میں ایک بات کی تھی آپ کو یاد ہوگی کہ بھٹو کی پانسی کے وقت اس نے کہا کہ ایک جج نے اطراف کیا جی میرے اوپر دباؤ ہوتا قاضی صاحب کہتے ہیں میں اگر جج ہوتا تو شرم سے مر جاتا یا تو پریشر اتنا ہے تو سطیفہ دے کہ گھر جاؤ اس نے انتخابی نشان چھینا بلہ چھینا ساری دنیا نے دیکھا قاضی فائص نے وہ فیصلہ کیسے کیا جیسے فیصل وڑا اور رجا ریاض خود کمر باجوہ عوام کو سنا کے کہے بلے کا نشان نہیں ہوگا خیبر بختون خواب پنجاب کے الیکشن منسوخ ہوئے قانون ٹوٹا اور یہ سب لوگ اسے ہم سوچتے تھے بندیال بولتا کیوں نہیں بندیال ایکشن کیوں نہیں لیتا بندیال نے عدالتے کیسے کھولی آج سب کچھ سامنے آگیا معاملہ سپریم کورٹ کے جسٹس اتر من اللہ کے ساتھ کیا ہوا وہ آپ سوچ نہیں سکتے وہ یہی کام کر رہا تھا جسٹس اتر من اللہ جسٹس اجاز الحسن مظاہر علی نکوی آئشہ ملک یہ ساتھ اگر دیتے اس وقت تو سپریم کورٹ میں بھی یہی بغاوت ہونی تھی ان سے لیکن ستیفہ لے لیا اتر من اللہ پنجاب اور کے پی کے الیکشن میں پچیس صفات کے اختلافی نوٹ جو لکھے گیا آپ کو یاد ہوگا اور پھر انہوں نے جس طرح جسٹس مظاہر نکوی کو گھیرا کیونکہ اس نے ملٹری کورٹ ٹرائل کورٹ کا کیس اٹھا لیا پھر جسٹس اجاز الحسن نے جس طرح فیصلے دیئے ان تینوں ججز کے ساتھ جو وردات انہوں نے کی اب دیکھیں وہ اپنے ستیفے میں اپنے وجہ نہیں لکھتے اجاز الحسن نے لکھا میں باس ایک بطور جج کام نہیں کر سکتا حالانکہ وہ سینئورٹی میں تیسرے نمبر پہ اور اس سال اکتوبر میں وہ پاکستان کے چیف جسٹس بننا تھا اس کے پہلے گھر پہ فائرنگ بھی ہوئی پھر اس کے جو اہل خانہ کے ساتھ اس کے ایک معذور بچہ کینسر کے مریض بھی ہیں وہ اور قاضی صاحب نے پھر جواب میں انہیں تانے گیا دیئے کہ آپ کو چھ دن کے کام کرنے کی تنخواہ ملتی ہے آپ جمعہ اور دوپیر لاہور چلے جاتے ہیں پھر تینی جلاس میں آپ کیوں نہیں آئے دباؤ بڑھانے کا ایک سلسلہ اور پھر ادھر سے علی خانہ پہ دباؤ بلاخر وہ جسٹس اجازو لسن ستیفہ ہی دے گیا اب ہائی کورٹ میں بھی یہی کام ہوا اس فیصلوں میں بھی جسٹس شاہد جمیل انہوں نے ستیفہ دیتے ہو ایک شیر لکھا تھا کہ آزاد کا اندیشہ حقیقت سے منور محکوم کا اندیشہ گرہتار خرافات تو یہ ججز کو بقاعدہ طور پر عدلیہ کو بقاعدہ طور پر ہائی جیک کیا گیا ہے یہ جو عمران خان آج بے گناہ جیل میں نظر آ رہا ہے اور جو کچھ غدر مچی ہوئی ہے انتخابی نشان میں انتخابی معاملات میں یہ سب عدلیہ پر ہوا ہے اور عدلیہ کی وجہ سے جس طرح پرویز مشرف کے دور میں وکلا کھڑے ہوئے آج اگر وکلا کھڑے ہو گئے جس طرح خان سے کل ملاقات ہیں ایک دفعہ عدلیہ کی طاقت کے لئے وکلا باہر میدان میں آگے تحریک چلانے آگے تو یقین کریں پاکستان کا بدلنے کا چانس ہے یہ جو چھے ججز کا خاطر ایک بہت بڑی چار شیٹ ہے اب انہیں سپورٹ کا تحریک انصاف تعاون کا یقین دلا رہی ہے یہ ایک بڑی منفرد تحریک جو خوصہ صاحب کریں گے وہ انٹروم انشال آبات ہوگی وہ آپ نے لازمی چیک کر رہے ہیں لیکن اگر آپ بنگلہ دیش کی الیکشن کو دیکھتے ہیں اور پاکستان کے الیکشن دوزار چوبیس کو دیکھتے ہیں اب دیکھیں جہاں قومی سیمبلی تحریک انصاف جو نشستیں لیں انہیں صرف ترانوے نشستیں ملی فارم فورٹی سیمور کے مطابق اسی طرح ایک سو پینتیس نشستیں قومی سیمبلی من کی چوری ہوئی پنجاب میں دو سو انتر میں ہی چیتے اور ایک سو ترپن چوری کر کے ایک سو سونا دے دی گئیں سندھ میں ترپن نشستیں یہ جیتے وہاں تر تالیس چوری کر کے صرف انہیں دیس نشستیں دے دی خیبر پختونخواہ میں ایک سو اٹھائیس نشستیں جیتے ایک آنوے چھین کے سینتیس دے دی بلوچستان میں چھ کی چھ چھین کے لے گئے وہاں پہ کوئی نشستیں نہیں دی بانٹ لی آپس میں اور آپ ٹوٹل اگر نکالیں آج جو تحریک انصاف نے پبلش کی ہیں اپنے نمبر یہ ساری نشستیں عام جو انتخابات ہیں اس میں تحریک انصاف چھ سو چوراسی نشستیں ملا کے جو ساری اس کی بخصوص وغیرہ تین چوتھائی الیکشن جیتی ہوئی تین سو چوہتر نشستیں زبردسی چینی گئی ہیں اب سینٹ میں بھی وہی واردات ہو رہی ہے سینٹ میں تحریک انصاف ستائیس نشستیں ہیں ٹوٹل ان کی بنتی ہیں قومی اسیمبلی میں ان کی دو دی گئی ہیں پنجاب میں ان کو گیارہ نشستیں بنتی ہیں اس میں سے نو انہوں نے چھین لی اسی طرح دو نشستیں سندھ میں انہوں نے تین کی تینوں سندھ میں بلکہ چھین گئے خیبر پختون خواہ گیارہ میں سے صرف چار سوری سات نشستیں ان کو دیں گے چار چھین گئے اب ستائیس میں سے اٹھارہ نشستیں ٹوٹل چھین کے نو نشستیں ریزرب مخصوص نشستوں میں بھی یہی معاملہ ایک سو ترتالیس ٹوٹل بنتی ہیں انہوں نے دیئے صرف تریپن مطلب وہاں بھی نو نشستیں چیزیں تو یہ آپ سارا ٹوٹل اگر ملائیں میں بیسا چل رہا ہوگا کہیں در در پوسٹر پانچ سو اکتالیس نشستوں میں اگر آپ ایک سو ترتالیس جمع کریں تو چھے سو چوراسی بنتی ہے یعنی آٹھ سو انسٹھ میں سے چوہتر فیصد نشستیں تحریک انصاف جیت گئی ہے یہ آپ یاد رکھیں آخری کام کی با منڈیٹ چوری کر کے یہ بدماشی کے ساتھ حکومت کیسے چل سکتی ہے قانون توڑ کے جمہوریت کو دفن کر کے انسانی حقوق ختم کر کے ازادی اظہار رائے کو مار کے معیشت کو تباہ برباد کر کے ناجائز طریقے سے ایک وجود میں حکومت لانے والے منڈیٹ چور جو آئین کو مکمل موطل کر کے منڈیٹ چھین کر آپ کس طرح قبضہ گروپ بن کر عوام کے سارے حقوق چھین سکتے ہیں اور عوام انشاءاللہ لڑے گی آپ کو پتا ہے پور امن انداز میں لڑے گی اور ان کی وجہ سے بیس دنوں میں یہ جو وزیراعظم دو دو بنے ہوئے ایک محسن نکوی اور ایک وزیراعلا آپس میں ان کی بیس دنوں میں واردات صرف دیکھیں تو ٹرانسفرز اور پوسٹنگ پر لڑنے کو آپس میں ایک دوسرے کی طرف وزیر خزانہ جو ہے وہ وزیر خارجہ سوری وزیر خزانہ کا کام ہے لیکن وزیر خارجہ اس کا انچارج بنا ہوئے خزانے کا ایک تصادی تعاون میں سے وزیراعظم کو ہی نکال دی انہوں نے ایچیسن جیسے پریسٹیجیس ادارے سے پرنسپل کا استیفہ ہو رہا ہے لاہور میں وارداتیں اتنی ہو رہی ہیں کہ وہ بدمنی کے حساب سے اس وقت کراچی سے اوپر چلا گیا اور پولیس مریم نواز کی بیٹھ کے تصویریں بنا رہی ہیں ٹک ٹاک کی ویڈیوز بنا رہی ہیں علیم خان بہانے سے گیانہ سو کنال زمین اڑا گیا مریم نواز مرسزیز کے ٹائر فٹ کرا رہی ہے تاکہ وہ کسی نہ کسی نہ چلے جائیں اور ٹک ٹاک میں ساری گیم چل رہی ہے اب یہ جو ایوارڈز میں گند مچا ریوڑیوں کی طرح بانٹے گئے جس طرح عدلیہ کو تباہ و برباد کیا گیا نون لی کے لوگ کسی ہاتھ چھٹ ہو گئے پولیس کو بقاعدہ ایک مسلح جتے کی طرح استعمال ہو رہے ہیں ابھی نادرہ سے ستائیس لاکھ پاکستانیوں کو ڈاٹا چوری ہو گئے سیکیورٹی کی ملک کے صورتحال آپ کے سامنے ایک ہفتے میں چار چار بڑے بڑے حملے ہو رہے ہیں ایران پاکستان بارڈر کے معاملے پر جس طرح میاں بی بی کی لڑائی میں نے ٹویٹ بھی کی ختم ہوتی ہے تو مزید بچے پیدا ہوتے چار ہزار ٹن سمگلنگ میں تیل میں اضافہ جو پاکستان کی ٹوٹل ضروریات کا پندرہ فیصد بنتا ہے وہ تاکتوار لوگ جو ریوڑیوں کی طرح بانٹ رہے ہیں امریکہ وہاں سے ڈو مور ڈو مور کر کے ایران سے گیس نہیں لینے دے رہا دوبارہ گنتی کر کے تحریک انصاف نشستیں چین رہے ہیں اب ان ساری باردات میں اب ان کے پاس کیا بچتا ہے سائفر سائفر پہ آج اگر آپ دیکھ لیں کیا کی ہیں جسٹس حسن اور میاں آمیر فاروق سن رہے ہیں کیس سلمان سفدر صاحب نے تو ظاہر ہے بڑے زبردست دلائل دی بڑے اعلی دلائل تھے ان کے سارے دلائل نکتہ ایک سائفر جو سیکیورٹی داروں سمیت کسی نے موادد دیکھا ہی نہیں اس کے اندر کیا ہے اگر اس کی کوئی ترمیم ہو کے عوام کے سامنے استعمال ہوا کسی کو پتہ ہی نہیں سلمان سفدر کے سارے نکات آپ سنیں کہتا ہے سات دنوں میں سے آپ میری اپیل سننے ہیں بارہ گھنٹے صرف آپ نے ٹوٹل لگائے جبکہ پہلے ہی آپ عدالت کے اوقات کار سے بڑے کی کام چلاتے رات نو نو بے تک سماتے کرتے رہے ہیں مس کنڈکٹ جج کا ثابت ہو گیا قانونی حق نہیں دیا گیا پروسیکشن مکمل طور پر فیل اور جوڈیشل آرڈر میں چیزیں لکھی نہیں کیس کے تیسرے گواہ کا پتہ ہی نہیں بیان ہے وہ آج بیان دینے آ گیا تین مرتبہ یہ کیس ٹرائل کوڈ کے پاس بھیجا گیا اداروں کو کاپیاں سات اداروں کو بھیجیاں کی صرف صدر پاکستان کی طرح سے واپس آئی باقی کسی ادارے کے سائفر کی کاپی واپس نہیں آئی اور یہ کیس تھا وزر خارجہ کا وزر داخلہ مدعی بنا ہوا اس میں مطبعی اور بربادی اس قانون کی یقین کریں عامر فاروق کا اپ کردار آپ کے سامنے اب سب کو پتہ ہے عامر فاروق کیا کرنا ہے میرے ذاتی رائے میں تو دیکھیں عدالتوں سے کبھی انصاف نہیں ملے گا یہ سیدھ اسی بات ہے اور اس کی وجہ آپ کے سامنے آ چکی ہے ان کی بیٹییں بہنیں بہویں کیمرے بہت سارے پریشر ہیں دباؤ ہیں اب عدالتوں میں واضح طور پر عدلیہ کو منیج کیا جا رہا ہے اسی لئے عمران خان بے گناہ عدالتوں میں اور سارے تحریک انصاف کے لوگ پھر سے ہوئے ہیں تحریک انصاف کے امیدوارہ بھی الیکشن بھی بارے لڑنے زمنی این ایک سو انیس میں شہزاد فاروق بھی لڑنے اس کا عباد فارق بھائی قصور میں سردار محمد حسین ڈوگر لڑنے ہیں این ایک سو بتیس میں باقی پنجاب کے آٹھ ہلکیں اس کے امیدواروں کا بھی اعلان ہو گئے ہیں کوشش تو کہنے تحریک انصاف مونے سلائی بیا چودی پرویز یہ دونوں لڑنے الیکشن دونوں اہم ملکے ہیں کیونکہ اس کے بعد مریم نواز کی وزارتی اللہ جانی ہے اب جو بلا مقابلہ سینیٹر اس وقت منتخب ہو اس کا بھی بتا دوں آپ کو جلدی سے حامد خان اور ذلفی بخاری ہیں اب ذلفی بخاری کے کورنگ کینڈی ڈیڈٹ جو تھے جو راجہ ناصر عباس تھے ان کی بدل کی جگہ کہ اگر کاغذات منظور نہ ہوئے تو پھر علامہ راجہ ناصر عباس بلا مقابلہ سینیٹر اب اس میں وہ بہاں میں یہ خبر کنفرم نہیں ہے جو علامہ صاحب کے ٹوٹر سے جاری ہوئی اس پر پوری تحقیق جو میں نے کی ہے ذلفی بخاری کے کاغذات مسترد ہونے کی صورت میں وہ بلا مقابلہ سینیٹر ہوں گے اور نون لی کی طرح سے پرویز رشید کو ناصر بٹ کو محسن نکوی کو تلال چودری کو سینیٹر جرنل الیکشن میں پانچ نون لی کی اور دو سنی اتحاد کی نشاہ اچھا یہاں بڑی اہم بات شیرفزل مروت نے تین دن پہلے ایک ٹی وی انٹرو میں بات کی ہوتی کہ پنجاب میں دو جرنل نشستیں نون لیگ دے رہی ہیں میں لے لینی چاہی ہیں اس وقت شیرفزل کو بڑی گالی ہیں بڑی میں بھی بڑا میں نے کہا یاری کیا آپ باتیں کرتے ہیں لیکن موقفز کا درست ثابت ہوا آج میں اس پہ بھی حیران ہوا آج اور شیرفزل سے معافی مانگنی چاہیے مجھے کم از کم میں نے اس کو بڑی تنقید کی اچھا اب پرویز علی صاحب کی طبیعت ٹھیک ہے اب انہوں نے کچھ عمران خان کے اوپر مزید پرپیگنڈے کر رہے ہیں مزید دو نمریاں گندی گھٹیا مہمیں چلانی ہیں حالانکہ اگر ان کے بارے میں نواز شریف شباز شریف حمضہ نواز جنید صفدر اسحاق ڈار خواجہ عاصف خواجہ سعد رفیق ان لوگوں کے کردار اگر کھول کے آپ کے سامنے رکھیں تو رمضان میں آپ سن نہیں سکتے ایسی سی باتیں ہیں میں اس نہج پہ نہیں جانا چاہتا لیکن یہ لوگ ابھی ایک گھٹیاں مہم شروع کرنے جا رہے ہیں پھر اس پہ جواب ظاہرے آئیں گے مطلب جواب وہی آئیں گے جو حقیقت میں ہو چکا ہے بس میرا تو کوئی ٹرولنگ کا لام معاملہ نہیں ہے لیکن سیدھی سی بات کرنی ہے شاید افریدی کے جو ایک مہم چل لی ہے بائیکارٹ اس کے رفاعی اداروں کا اور باقی ساری چیزوں کا کیا جائے کہ اس کے ساتھ جو اتامن نہ کیا جائے میرا خلال میں رفاعی اداروں کے ساتھ بائیکارٹ نہیں کرنا چاہیے کسی صورت میں بھی باقی جو اس کے بزنس کاروبار ہیں اور جو برینڈ ہیں اور یہ وہ جس سے وہ ششکین کے بنے میں ان کا آپ جیسے مرضی جو مرضی معاملہ کریں عوام جانے اور وہ جانے لوگوں کی اپنی پسند ہے جب آپ کپتان پر حملہ کریں گے تو لوگ آپ کو خواہ چھوڑیں گے اس طرح تو رفاعی اداروں میں بائیکارٹ کے بارے میں کبھی بھی نہیں کہوں گا کیونکہ اس میں غریب کا بھلا ہوتا ہے چاہے وہ کوئی بھی دنیا کا بندہ کام کرے رفاعی اداروں کا بائیکارٹ کسی صورت میں نہیں ہونا چاہیے جو آپ نے دینا ہے دیں جو آپ نے دینا آپ کی مرضی ہے ویسے تو شوکر خانہ آئیڈیل پلیس ہوتی ہے میرے لئے تو سب سے پہلی پراریٹی ہوئی ہے کہ میں پتا ہے ان کا سسٹم بہترین لنگر خانے ہیں پناہ گائیں بڑا بہترین کام لیکن رفاعی اداروں میں کوئی بھی کام کرے اس کی مدد ضرور کریں اگر کر سکتے ہیں اب جو اس وقت حالات ہیں وہ تحریک انصاف فرنٹ فوٹ پہ آکے لڑنے کی کوشش کرے گی اس وقت دیکھیں سب سے بڑا اہم معاملہ پنجاب کی طرف بار بار میری نظرس لی جاتی ہے کہ 115 لوگ وہاں موجود ہیں یہ سارے ذرا منارے پاکستان کے سامنے بیٹھ کے پریس کانفرنسیں شروع کریں یہ اتنے کے پاس میں نے کتنے پوائنٹ انہیں دیں ان کی جو 20 دنوں کی پرفارمنس ہے اس میں سے اٹھا لیں پوائنٹ ان پہ بات کرنا شروع کر دیں ڈیلی کی ایک نکتہ اٹھا کے پچاس سانٹھ بندے ایک پریس کانفرنس کیا کریں پریشر تو ڈیویلپ کریں ایک پوزیشن کا کردار اس پہ بھی بات کریں کہ بہت ساری اور چیزیں انشاءاللہ انٹرو میں لطیف خوصہ سا بس آنے والے تو اس کے بعد انشاءاللہ تفصیل سے آپ بات کو اپنا خیال رکھیں مجھے اجازے ہیں اللہ حافظ